اسلام علیکم میں نے مزیر اللہ عبیدین کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی موبائل میں پی ڈی اے فائل ہے اس پی ڈی اے فائل میں سے آپ کسی بھی پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایکسٹرا پیج ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو کیسے آپ کر سکتے ہیں آج اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسے پہلے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک کر دینا ایسی ہی ہیلپ کونٹینٹ آپ کا بھی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے بہت ہی سب میتھڑ ہے اس کے لیے آپ نے ڈاکومنٹ سکینر یا اپلیکیشن دیکھ لیں اس کو آپ نے انسٹرال کرنا ہے اس ٹائم پر 50 ملین پلس اس کے ڈاؤنلوڈز ہیں جیسی آپ اوپن کریں گے آپ لوگ کے سامنے کچھ ایسا کنٹرفیس آ جائے گا اپنے نیکس نیکس کرنا ہے اور اس کو سیٹ اپکر لینے ہیں سیٹ اپکر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے تری ڈاؤٹس پر کلیک کرنا ہے پی ڈی ایف کے توانے کے بعد آپ نے آپ по پی ڈی ایف فائل سلیکٹ کرنی ہے میں جاتا ہوں اپنی پی ڈی ایف فائل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ یہاں یہاں پر سیکڈ یئر اردو فائل کو اس موجود میںانی خیال کردیتا ہوں اب یہاں پر quality میں اس کے medium select کر لیتا ہوں اب یہ file جو انہوں میری upload ہو چکے اب اس کے کتنے pages ہیں 6 pages ہیں اب مجھے جو اس کا page number 1 ہے وہ نہیں چاہیے وہ میں نے delete کرنا ہے جو بھی آپ کو page نہیں چاہیے تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ جیسا کہ یہ والا میں نے page select کر لیا then یہاں پر تھوڑا سا آپ نے آگے آنا ہے 3 dots پر click کرنا ہے اور آپ نے delete پر click کر دینا ہے اور ok کر دینا ہے اب کیا ہوا page number 1 میں نے delete کر دیا ہے اب میں back آتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب total کتنے میری page جائے گے 5 page جائے گے اور جو جو بھی آپ نے page delete کرنا ہو اس page کو آپ نے just select کرنے select کرنے کے بعد 3 dots پر click کر کے delete پر click کریں گے وہ آپ کا delete ہو جائے گا یہاں سے آپ drag کر کے بھی اپنا page جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہو I hope کہ آپ understand کر گئیں گے آپ page کو کیسے delete کر سکتے ہو اب بات آتی ہے اس pdf file کو save بھی تو کرنا ہے نا ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے 3 dots پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا یہاں پر again سے pdf پر click کریں گے pdf پر click کرنے کے بعد یہ total میرے کتنے pages ہیں ابھی اس time پر 1,2,3 ٹھیک ہے total 3 میرے pages ہیں then آپ نے save پر click کرنا ہے internal storage پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ جو مرضی folder چاہیں وہ select کر سکتے ہیں یہاں پر یہ والا میں folder select کرتا ہوں use this folder اور allow پر click کرتا ہوں اب اس میری pdf file میں سے total 3 pages رہ گئے ہیں اب file میں جاتے ہیں اور check کرتے ہیں وہ pdf file میری بن گئے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وہ pdf file میری save ہو چکے ہیں یہاں سے میں آپ لوگوں کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ free اور easy والا method ہے 1,2,3 اور یہ 3 pages میرے رہ گئے ہیں باقی میں نے delete کر دی ہیں ویڈیو چلو گئے لائک سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی